ونسلی علی رسول کریم امم آباد میرے بھائی اور دوستو جیسے کہا کرتا ہوں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکریف نہ دیتا ہو اب اس تعریف پر کیا ہم پورے اترتے ہیں؟ یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے؟ نہیں ہم مسلمان ہو کر مسلمان کو نہیں چھوڑتے اس کو بیابرو کر دیتے ہیں ضریر کر دیتے ہیں غیبت کرتے ہیں برائی کرتے ہیں حق مارتے ہیں لڑ جاتے ہیں معاف کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں کہ ہم غیروں کے ساتھ کیا مسلمان ان کے ثبوت دیں گے؟ ہمارا کوئی عضو بھی آنکھ زبان دل دماغ ہاتھ مسلمان ہونے کے ثبوت نہیں دیتا ہم اتنا دور چلے گئے اتنی دور پٹڑی پر غلط چارہ پر سوار ہو گئے اسی غلط ٹریل پر بیٹھ گئے جو کہ دلی اور بمبئی کی طرف جاری ہے اور ہم سمجھنے شاید مدینہ منورہ جاری ہے انہیں غلطی ہیں ہمارے مسلمان کسی کو تحقیل نہیں لیتا ایک مثال سناتا ہے جلو کہ بادشاہ بلبن یہ بیت المان سے کوئی تلقہ نہیں لیتا تھا بادشاہ تھا حکمران تھا اور یہی التمیش کے بارے میں بھی ہے اسی طرح کا باجہ ہے یہ بلبن کے بات باتا تو قرآن لکھتا تھا اس لے کر اس کو عدیہ لیتا تھا اسی پر گزرگات ہوتی اسی پر اپنا گھر چلاتا تھا اور خرچہ رائشن وغیرہ وغیرہ میں مانوں کی عام طرف جو چلتی تھی کرتے یہ ایک دفعہ قرآن پر لکھ لیا اپنی ہاتھ سے اب اس کو دکھایا لوگوں کو اپنی انتظامیہ کیابنیٹ ودیر مشیر جنہ کرنا قریب کے آئیزہ سب کو دعو دیاو دیکھو اب یہ میں چکے دوں گا لوگ آتے گئے دیکھتے گئے تعریف کرتے گئے ان میں سے ایک بندہ ہے ایک عام سا بندہ تو اس نے کہا جناب یہ غلطی ہے کیا غلطی اس نے کہا اسرے پر قصر نہیں ہے یعنی زیر نہیں ہے اسرے نہیں ہے اسرہ ہے حالی کہ غلط شاہ نے کہا نہیں غلط ہے غلط ہے آپ نے غلط لکھا ہوا ہے اس کو ٹھیک کرو تو باہشاہ نے کہا جو کلمکار تھا اس وقت جو خطات تھا کہ کلم لیاو بھی کلم لیا ہے اس کو نشاندود کر دیا ٹھیک ہے یہ ٹھیک کر لیں گے بعد میں جب وہ مجلس برخاص ہو گئی اور یہ چلے گئے لوگ تو باہشاہ نے کہا اس خطات سے اس کلمکار سے اس لکھنے والے سے لکھنے والے سہلکاری سے اس لئے سے کیا ہو اس کو مٹا دو یہ جو غلط دہرہ لگا تھا مٹا دو تو حیران ہوا کہ اگر مٹانا ہی تھا وہ اس کی تصحیح نہیں کرنی تھی اس زیر کو زبر نہیں بنانا تھا تو پھر لگائے کیوں تھا دو غلط دہرہ تو باہشاہ نے عجیب بات کہی کہ یہ مسلمان کا یہ کام ہوتا ہے ہم اپنے پر گرور کریں اپنے گربان میں دیکھیں کیا ہم اس پر صادق آتے ہیں کیا ہم مسلمان ہیں اس لحاظ سے تو باہشاہ نے تاریخی جملہ کہا اس نے کہا دیکھو وہ والاسرے کو والاسرہ پڑھ لیا تھا میں اگر چاہتا تو حفاظ کو بلالے تھا عبدالس کو کہا دیتا اس کے سامنے وہ شرمیندہ ہو جاتا میں چاہتا تو بدا سن اس کے منگوا سکتا تھا جرد درجوں اس کو دکھا دیتا کہ تم غلط ہو میں چاہتا تو وہیں دربار میں کھڑے کھڑے لوگوں کو کہا دیتا تھا کون پڑھا ہوئے قرآن پاک بتاؤ اس کو جھوٹا ہو سکتا تھا لیکن میں اگر اس کو جھوٹا کرتا حفاظ کو بلاتا لوگوں کو بلاتا قرآن پاک کے لئے اس نے منگواتا تو وہ جھوٹا ہوتا شرمیندہ ہوتا اور اس کو دکھ رہتا ہمیشہ میں نے اس کو شرمیندگی مٹانے کے لئے اس کو دکھ سے بچانے کے لئے اور اس کے پریشانی کو ختم کرنے کے لئے میں نے گول دائرہ لگا لیا تھا تاکہ اس بیچارے کو تو پتہ جنے کہ میں نے موجود معلوم ہے یہ شرمیندہ ہوگا ظلیل ہوگا اور زندگی پر اس رسوائی کو محسوس کرے گا اس لئے میں نے گول دائرہ لگا لیا تھا لیکن اس کو تکلیف نہ ہو شرمیندہ نہ ہو میرے رضی دو ہم دیکھیں کیا ہم اس تاریخ پر اس لحاظ سے ہم مسلمان کا اتنا خیال کرتے ہیں حالانکہ میرے نبی تو کافروں کا اتنا خیال کرتے تھے ان کو اسلام کی طرف راغب کیا وہ فور لوگ ہوئے تو اخلاق میرے نبی کے اخلاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑی سنت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آت بلکہ آتھوں یعنی جیسا اللہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے ان کے سامنے اپنے کاندھے پیش کر دی یعنی اخلاق پیش کیا تو لوگ جوک در چوک آگے آپ سخت ہی کرتے تو شاید یہ قریب نہ آتے رضیز آئی آئیت سے ہم بھی مسلمان بنے ہم مسلمان بن کر مسلمان ہونے کا ثبوت دے کہ کسی کا دل نہ توڑے ذریل نہ کریں سرمیندہ نہ کریں